اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سٹرابیری سیزن میں ہوں اور آئس کریم نہ بنیں ایسا ہو نہیں سکتا منٹوں میں بنائیں گے اور بازار سے کئی گناہ بیتر ذائقے کے ساتھ نہ ہی کوئی آئس کریم سٹیبلائزر یوز کریں گے اور نہ ہی کوئی کیمیکل تین اجزاء کو بلینڈ کریں گے اور زبردست آئس کریم تیار ایک کپ کریم سے بنائیں گے ایک لیٹر آئس کریم تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سٹرابیریز لے لیں گے اچھی فریش والی ساف ستری سٹرابیری لیں گے ان کو اچھے طریقے سے دو تین پانیوں سے دھونا ہے کیونکہ اس کے پتوں کے اوپر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے دو تین پانیوں سے دھونے کے بعد اس کے پتے کو ریموو کر دینا ہے وہ اچھے طریقے سے ساف کر دیں گے پتے ریموو کرنے کے بعد اس طرح سے الگ کر دیں گے اور ہمارے پاس ساف ستری سٹرابیریز آگئی ہیں اب ان میں سے بھی کچھ سٹرابیریز کے ہم چنکس کاٹ لیں گے چنکس کو الگ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہم گارنش کے طور پر ان کو یوز کر سکیں چار پانچ سٹرابیریز لے کے ان کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کاٹ لیے اب سٹرابیریز کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے ایک جگ لے لیں گے بلینڈر کا اس میں تمام سٹرابیریز ڈال دیں گے سٹرابیریز فریج کی رکھی ہوئی تھنڈی ہوں تو اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں اس میں ہاف کپ قریب چینی ڈال دیں گے چینی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آئیس میں سٹرابیری ایسنس ڈالیں گے تھوڑا سا اگر نہ ہو سٹرابیری ایسنس تو اسی طرح بھی آپ سٹرابیری آئس کریم بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر لے لیں گے تاکہ ہماری آئس کریم بہت اچھی سی پنک کلر میں آئے اب ان اجزاء کے ساتھ سٹرابیری کو بلینڈ کر لیں گے ڈکن لگا لیں گے اور اچھا سا اس کو بلینڈ کر لیں گے اب ہمارے پاس اس کا ایک تھک سا پیسٹ آ گیا ہے اس طرح سے بلینڈ ہوئی سٹرابیریز ہمارے پاس ہیں اس میں کوئی پانی کا یوز نہیں کرنا اب ہم اس طرح سے کریم لے لیں گے اس کمپنی کی کریم میں یوز کرتی ہوں ویپنگ کریم ہے یہ آلریڈی مٹھی ہوتی ہے اس میں کوئی چینی وغیرہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی ایک کپ کے قریب میں نے لے لی ہے اس میں باول میں اب اس کو بیٹ کریں گے ویپنگ کریم کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اچھے طریقے سے پہلے آپ نے فریج میں رکھ کے اس کو تھنڈا کر لینا ہے بہت جلدی یہ بیٹ ہو جاتی ہے میں جب سٹرابیریز کو بلینڈ کرتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی کریم بعد میں ڈال کے اس کو بیٹ کر لیتی ہوں تو بھی آئس کریم بہت اچھی بن جاتی ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں اس طرح سے اس کو الگ سے بیٹ کر رہی ہوں دو سے تین منٹ میں یہ بہت اچھی سی بیٹ ہو جاتی ہے اس کی بہت فرم پیک سی بننے لگ جائیں گے تو ہم اس میں سٹرابیریز کو ایڈ کر دیں گے جب کریم اچھی سی ویپ ہو جائے اور اس طرح سے اس کی پیک بننے لگیں اس طرح سے اس کے اوپر سپیچولا کے رکھ کے دیکھیں گے اب اس کو الٹا کریں گے تو یہ کریم گرتی نہیں ہے جلدی جلدی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کریم بہت اچھے سے ویپ ہو گئی ہے اس کے بننے کی نشانی یہی ہوتی ہے اب سٹرابیری کا بلینڈ ہوا ہوا میکچر اس کریم میں شامل کر دیں گے جگ کو اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اب دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے بس اب اتنا بیٹ کرنا ہے کہ دونوں اجزاء اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں کریم اور سٹرابیری سیرپ جو ہے اچھے طریقے سے آپس میں مل جائے اب اس ٹائم پہ بہت زیادہ بیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے بس مکسنگ کرنی ہے پھناروں سے بھی اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے تمام چیزوں کو ہم نے سینٹر کر لینا ہے اب ہماری آئس کریم بن کے ریڈی ہے سب چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اب ان کو کنٹینر میں ڈال لیں گے کوئی سے بھی آپ ائر ٹائٹ باکس لے لیں اس میں آئس کریم کو ڈال دیں ایک کپ کریم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تقریبا ہماری ایک لٹر آئس کریم اس طرح سے بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت اچھا سا مکسچر بن کے ریڈی ہے اس سٹیج پر آپ چنگس اس کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح کے میں نے باکسز لے لی ہیں دو باکس میں ڈال لی ہے پہلے میں نے ایک میں ڈال لی ہے آپ دوسرا باکسز سے فیل کرنا ہے سپیچولا کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اپنے باول کو ساف کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو آئس کریم ہمارے پاس کنٹینر میں آگئی ہے دو کنٹینر ہاف آف لٹر کے ہمارے بن گئے ہیں اس سٹیج پر آپ رائی نٹس بھی ان کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں ان کے اوپر سٹرابری چنگس دالوں گی جو ہم نے کٹ کے الاغ رکھ لئے تھے اس طرح سے الکے الکے سے دور دور پھیلا دیں گے دیکھنے میں بھی آئس کریم خوبصورت لگتی ہے اور کھانے میں بھی جب چنگس مو میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں ہاں اوپر لٹ سے اس کو اچھے طریقے سے ائر ٹائٹ کر دیں گے اور کم از کام آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو ڈی فریزر میں رکھیں گے آٹھ گھنٹوں میں یہ بہت اچھے سے جم کے ریڈی ہو جاتی ہے آئس کریم ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے ریڈ کو اتار لیں گے اچھا سا ان کو ائر ٹائٹ کیا تھا میں نے بہت اچھی سی یہ جم گئی ہے یہ اس طرح سے آپ ان کے کنارے بھی اٹھا لیں گے یہ اس میں سے تھوڑی سی میرے بچوں نے کھا لی ہے اب سربنگ باؤل میں نکال لیں گے اور سارف کریں گے آئس کریم باؤل لے لیں گے اور سکوپ کے ذریعے اس کو نکال لیں گے بہت آسانی کے ساتھ یہ نکل آتی ہے اس میں کرسٹل بغیرہ اس طرح سے نہیں جمتے حالانکہ اس میں ہم نے آئس کریم سٹیبلائزر کا یوز نہیں کیا بغیر کنڈیمز ملکے بغیر دودھ کے اس طرح سے آئس کریم ونٹو میں بان جاتی ہے بہت اچھی سی یہ سیٹ ہوئی ہے میں اسے فروٹ کاکٹیل کے ساتھ سارف کر رہی ہوں تھوڑا سا اس طرح سے اس کے اوپر فروٹ کاکٹیل ڈال دیں گے تو اس کا مزہ اور دوبالہ ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی بیڑی یہ پریزنٹیبل لگتی ہے مختلف آئس کریم فلیور لے کے اس کے ساتھ بھی آپ یہ ٹوٹی فروٹی آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسیپی بھی بہت جلد میں آپ کو دوں گی آج کی یہ میری مزہ دار سی ٹھنڈی ٹھنڈی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ